وارڈرا سے ایڈی تین دن تک پوشتاج کر چکی ہے لیکن تیسرے چل کے پوشتاج بہت اہم مانی جا رہی ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ روبرٹ وارڈرا سے ایڈی کی تازہ پوشتاج کی انسائیڈ سٹوری یہ تیسرا موقع تھا جب روبرٹ وارڈرا ایڈی کے دفتر میں اپنی انوہا کار سے داخل ہوئے تھے لیکن پوشتاج کا اس سلسلہ ابھی جلد ختم ہوگا ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اس بار بھی ایڈی کے تین اچھا دھکاریوں نے وارڈرا سے گھنٹو سوال کیے اب ایڈی وارڈرا کے سامنے ایک ایک کر وہ سبوت رکھ رہی ہے جن سے مو موڑ پانا وارڈرا کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ایڈی کی اس پوشتاج کا مقصد روبرٹ وارڈرا اور آرم ڈیلر سنجے بھنڈاری کے بیچ سمبند ستاپیت کرنا ہے شنیوار کو ایڈی نے وارڈرا کو بتایا کی تیرہ ستمبر دوہزار بار کو ایڈی نے وارڈرا کو بتایا کی تیرہ ستمبر دوہزار بارہ کو سنجے بھنڈاری نے وارڈرا کا فرانس جانے اور انہیں ستمبر دوہزار بارہ کو فرانس سے بھارت آنے کا ٹکٹ بک کر آیا تھا اس گھلاسے سے وارڈرا کے ماتھے پر شکن آ گئی تھی لیکن وارڈرا نے جواب دیا کیوں نے اس کی جانکاری نہیں ہے دراصل اس ساری قوائد کے ذریعے ایڈی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ لندن کی وہ پروپٹی روبرٹ وارڈرا کی ہی ہے جسے سنجے بھنڈاری نے دلالی کے پیسوں کے بدلے وارڈرا کے نام کیا ہے تیسری پوچھتاچ میں ایڈی نے اپنی جانچ کا دائرہ بھی بڑھا دیا ہے اب ایڈی روبرٹ وارڈرا کی تمام سمپتیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہی ہے ایڈی نے وارڈرا سے کئی ایسے سوال کیے جس نے وارڈرا کو اسہج کر ڈالا مسئلن آپ کی دیش میں کتنی پروپٹی ہے وہ پروپٹی کہاں کہاں پر ہے ان پروپٹیز کو آپ نے کب کب خریدا بھارت اور بھارت کے باہر کن کن کمپنیوں میں آپ نے نیویش کیا وہ نیویش آپ نے کب کب کیا دیش میں جو بھی پروپٹی ہے انہیں کن کن لوگوں سے خریدا دوہزار ایک سے دوہزار چودہ تک جو ایٹی آر فائل کیا ہے اس کی جانکاری کیا آپ اپلپد کرا سکتے ہیں ایڈی اپنی جانچ میں کوئی بھی اینگل چھوڑنا نہیں چاہتی ہے روبرٹ وارڈرا کے لئے پہلی وہ میل مصیبت بن چکا ہے جس میں سنجے بھنداری کا رشتہ دار سمی چڑھا وارڈرا سے لندن کی پروپٹی کے رینویشن کے سلسلے میں پیسے کی مانگ کر رہا ہے ایسے میں روبرٹ وارڈرا کی دیش و سمپتی کی جانت سے اس ماملے میں نئے موڑ آنے کی سمبھاونہ ہے حالانکہ کانگریس اس پوچھتاچ کو راجنیتی سے پریریت بتا رہی ہے اور وارڈرا بھی کہ چکے ہیں کیوں نے بے وجہ پریشان کیا جا رہا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ جانچ لگاتار مہین ہوتی جا رہی ہے اسی کے ساتھ پوچھتاچ بھی پہلے سے زیادہ سکت ہوتی جا رہی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کیڑی پوچھتاچ کرتا کیسے ہے کیڑی افسر پوچھتاچ کے دوران سوالوں کی فہرست لے کر بیٹھے ہوتے ہیں ہر سوال ویکتی کو بتایا جاتا ہے یہ سوال جس سے پوچھتاچ ہو رہی ہے اسے کاغذ پر لکھنا ہوتا ہے سوال لکھنے کے بعد پوچھتاچ کا سامنا کر رہے شخص کو اس کا جواب کاغذ پر لکھنا ہوتا ہے اس دوران جو پوچھتاچ کا سامنا کر رہا ہوتا ہے وہ شخص اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے وکیل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ایڈی افسروں کے سمکش لکھ کر دیا گیا یہ بیان عدالت میں ماننے ہوتا ہے اسی لیے ایڈی اسے سبوت کی قرآن عدالت میں پیش کر سکتی ہے ایڈی کے کستے شکنجے سے لگ رہا ہے کہ وادرا کی مشکلوں کا جلد انت نہیں ہونے والا ویسے بھی بارہ فروری کو وادرا کو جائپور میں بھی ایڈی کے دفتر میں پیش ہونے کا سمن دیا جا چکا ہے جائپور کے ایڈی دفتر میں روبرٹ وادرا سے جو پوستا چھونی ہے اس میں انہیں اپنی ماں کے ساتھ تلق کیا ہے جائپور سے ایڈی سوتروں کا کہنا ہے کہ روبرٹ وادرا کو پہلے بھی تین سمن بھیجے جا چکے ہیں لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ پیش نہیں ہوئے اس لیے ان کو تاجہ سمن بھیجا گیا ہے ظاہر ہے ایڈی کا روبرٹ پر لگا تار شکنجہ کستا جا رہا ہے اور آپ کو آسان شبدوں میں سمجھاتے ہیں کہ روبرٹ وادرا سے جڑا یہ ویواد ہے کیا